انزر ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین خواتین کی زندگی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آتا ہے جبکہ وہ خاملہ ہوں اور نو ماہ کا عرصہ باخریت گزر جائے لیکن ان نو ماہ کے دوران عورت کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور کئی ایسی اتیاز سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو بچے کی زندگی اور ماہ کی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ آٹھویں ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پاتا پدیش کے چھٹے یا آٹھویں گھنٹے میں اس کی موت ہو جاتی ہے یا پھر کچھ روز زندہ رہنے کے بعد دم توڑ دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ناظرین حمل کے آٹھویں ماہ کو خطرناک کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل حمل کے ساتھویں اور آٹھویں ماہ کو خطرناک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ساتھویں ماہ میں بچے کے مختلف اضاء کی ترتیب اور ساخت مکمل طور پر بنتی ہے جس میں جلد کی بیرونی سطح کا بننا بھی شامل ہوتا ہے اور جب مکمل طور پر آکسیجن کی فرامی نہ ہو یا ماہ کو درد زیادہ ہونے کی شکایت میں ڈیلیوری کر دی جائے تو بچے کی اضاء کی مکمل نشنما نہ ہونے کی وجہ سے بچہ مار جاتا ہے کیونکہ ماہ کے پیٹ جیسی گرمی پیدا ہونے کے بعد نہیں مل پاتی لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ساتھویں ماہ کا بچہ مناسب معال ملنے پر زندہ رہ جاتا ہے یعنی ساتھویں ماہ کے بچے کے زندہ بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں آٹھویں ماہ کے دوران بچے کا جگر گردے اور مدافعاتی نظام کی نشنما ہوتی ہے اور اس دوران ان کا دل بھی نشنما کے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس لئے یہ ماہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈیلیوری ہونے پر پیدا ہونے والا بچہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاتا اس کی ایک وجہ ماہ کے جسم سے الگ ہونے پر بچے کے جسم میں ایک ایسے کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے جس سے بچے کے پھیپڑے صحیح سے کام نہیں کر پاتے یوں اس ماہ میں پیدا ہونے والے بچے کی زندگی کے امکانات کام ہوتے ہیں دنیا بر میں ایسا بہت کام دیکھا گیا ہے کہ آٹھویں ماہ میں پیدا ہونے والے بچے زندہ رہے ہوں کیونکہ اس ماہ میں دماغ اور عصابی نظام کی رگیں آپس میں جڑ کر مضبوط ہوتی ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تینک یو